ولیِ قَلْحُجَّتِ بِنِ الْحَسْنِ علیہ السلام سَلْمَا تُقَالِهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي هَوزِ اسَاعَتِ وَفِي كُلْ سَاعَ سَاعَتِ لَلَ وَنَهَا الْوَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدْدْلِيلَمْ وَعَئِنَا حَتَّىٰ تُسْكِنْهُ وَرْرِزَقَىٰ تَوْنْ وَتُومَتِهُ فِي هَا طَبِيلًا الٰہِ ذِكْرِ دِسَدْكِ سَرِ صَغِیرَةَ قُبِیرَةَ بُنَهُمْا فَرْمَا جِن آمینِ اَكْي آمینَ آخَنْ دِی حِمَّتْ عَتَا فَرْمَا آمین جو بے اولاد ہیں فرزندِ شَالِحِ عَتَا فَرْمَا جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما جوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور التاجیل فرما آمین مالک عملا سیرتا سورتا امام زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین مرحوم اقبال حسین دے مالک درجات بلند فرما مہدی حیات دے والدین دے مالک درجات بلند فرما مزمل عباس سید خان نمالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مزمل عباس نمالک فرزن دے سالے اطا فرما ڈاکٹر صاحب نمالک خان نمالک دا مستداران دے آباد و شار فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرما آل محمد بار میں آقادی آمد و سلامتی لی خاتر بولند صلوات اللہ، 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 اللہiele آل اوز بلائی من سیدان رجیم بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسمہ قدس منبل مرفون مرکوش اللہ علیہ وسلم 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 اے گھن گھنو نالا دب دے دے میں بھرکا مدی ماہ اجڑی کون لوٹ گھن سن لوڈ عرب زخم بطول پتر دے پڑھنا لے کیا پڑھ سن سننا لے کیا سن سن کہیں کچھ تعداد لکھی کہیں کچھ تعداد لکھی سارے مذہب دے عالم گزرین نبطول دے پتر دے زخم پڑھے رات دے عالم مچ آواز آئی پڑھ دے دار دی بزرگی میرے سامنے تشریف فرماؤں ناوجیوان میرے سامنے تشریف فرماؤں میرے بزرگی تشریف فرماؤں جنہیں میرے بزرگیوں نال وقت گزارے اوہ آبابی موجودن چاہ جباکر لکھانی موجودن مالک تمام مزہدار انہوں سیعت و سلامتی اطاف فرمائے مستور دی شاہ جی آواز آئی پچھا دروازہ کھولا ہوں تو پہلے مخدرہ بی بی کون ہو فرمائے میں نبی دی خالی بلی دی بی بی میرے درواز دیتے سارے فرمائے تین پڑھے نمرے حسین مظلوم دے زخم ہاں بی بی میں پڑھے دی بی بی غلط روایت پڑھی بی بی یہ کربلا ہے بی بی میں تو آپ نے استادن سنے اورنا آپ نے استادن تو سنے تو میں غربت بیان کی تھی بی بی یہ میرے پتر دے زخم اتنے ہیں یہ اللہ جاندہ ہے یہ جنہیں دے تنک دی چھلے دیکھو نہ ہی روم سکتے عبادت بیٹے کر دے زخمی بدن تو سے میرے بزرگان سنے ہیں وہ فرمائے نے انہیں بھیندے خیمے دے درد کے کھڑ کے چھیکڑی سلام والا ایس او میرے ترائے دین دے تسے پردہ دار میرا چھیکڑی سلام اچھا جڑے ویدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہنج نہیں آئی سلام بھراک کھڑا والا اندہ ہے سنن دی کھڑیئے شریکت و روسائن بی بی دام رت پہ نہیں شاہی شریکت و روسائن بی بی جگہ اندروں کھڑیئے نا کنات پہ یقینا ہنہ زیادار دیتا وہ جو ہے بی بی ادیئے بین کھڑ کے سلام کیوں والا آئی اندر کیوں نہیں بھیان دے فرمہ اندر نے زخمی ڈھیڑا کیا بات ہے بھرے کسان لوگ ہیں بھینڈ بھرا دے ذکر کر دے قرآن دی قسمیں بابوزو کھڑا چیرہ سوڑا لگ دی فقط بطول دے پتر دے دکھاں کے رو مرڈا بھرے امام آکھ ہے بھینڈی بنے تو درد تے کھڑ گیاں زخمی ڈھیڑا تے بھینڈی برداشت پردہ دار نہ کر سکسے مہتا میں انہاں آمان تے مہتا کھڑ پردہ دار مرب نے کی دی اسلے دی مالک ہے بی بی یادی ہو میں ازام میں بھائی یہ چھوٹی جی گیاں نائی بی بی پردہ دار نہ کر سکسے رومان دے انداز کیولا جس ویلے میرے امام آکھا تبدہ دار کا ہی مارویس بیبی یادی مہز آمینہ یہ سطر ہی میرے بزرگ پڑھ دے ہیں میرے امام آکھا ہے بے آ کوئی مرے نہ مرے تجیب مرید ہی مر گئی بیبی یادی مہز آمینہ زخنی دھیرہ بیبی یادی پٹنگیں بندی صرف تیرہ دے زخم نہیں تیرہ دے زخمچ نیزی ہیں دے زخم نیزی ہیں دے زخمچ بھالے ہیں دے زخم تلواری دے زخمچ تیرہ دے زخم یہ تو تو سننا نہیں یہ تو کوئی شاہ کوئی نہ اور ریتہ درستہ زخمی بدن بیبی یادی اندر لنگا میرے امام خیمیں چاہے بڑا قیمتی خیم آئی بطول دے چاہے سیزاد ایک وجہ لکھی خیمیں جلا وڑ دی چونکہ فاوز اچھا لٹینین لوگ مالے غنیمت بستے اور سیزاد ایک لکھا ہے سائی جعفر زمان نیونہ کے ایک خیمہ مصر ترنگیہ ویندائی ستاریں دی مانے چمک دارے خاص قسم دے چمڑے نال تیار ہوندائی ایڈیڈا خیمہ بطول دے پتردائی اینا ایک خیمہ لوٹ کے اینا کے لسنا پوسی لوٹ دا مال دیمنا پوسی اینا ایک خیمہ چھپا من وستے باقی خیمیں جلا چھوڑے ایک خیمہ دے پچامن وستے اینا باقی خیمیں جلا چھوڑے میرے امام میت گیا کربلا خیمہ بھیڑ بھیڑا یا نال نال یا خیمہ ہوند دیکھو تا حکمہ سوس ہوں ایک پاس سے وہ بھیڑنا نال لکھا ہے ایک دعا مانگی دا مالک اینا لوگوں نے اتنا دی ایک دفعہ بنیے ہو جا دیکھا دوسری جلوان ویکھی جتے بطول دے چند محمل بلہائیم ہاشمی نالونے خیمے لاتھو لینے جتا جناب بیعباس دے خیم ہے او جاہ کنات دے اندروں جتا بی بی کھڑی رہی ہے او بھی کنات دے اندروں جتا ستر قدم تے کھڑی رہی ہے او ہے آخری کنات میں دو ازار پندرہ چاہتا جناب بیعباس علیہ السلام دے خیمے کل بائٹ کے میں سچینہ رہنے دے پتر کناتا چنانے دے دھی بازہ آنے لے جہرت مندوں زخمی بدھن امام مندر ہے جڑی ماں نوپٹی ہیں بدھن دی آدی سامنے برا میرے امام فرمائے بہن میرا چھیکڑی سلام یہ اصل حقائق یا بہن پتہ ہے یا پھر آر پتہ ہے یا سنن والی بی بی ان پتہ ہے اصل تصویر پیش کرنی ہے یہ تا وقت دی حجت آرسنا جو بھجدے گھوڑے تلتھا کینا مینن ستر قدم تلتھا کینا یقین کرو کربلا رازے اور تا تعمیر نو تھی دی پیئے انگے جتا دھی کھڑی گئی وہ ہی سات قدمہ دا فاسد وہ جگہ ہونٹر لے چاہے ہون بیر مینار بن دا جتا بھین کھڑی رہی ہو ستر قدم اکھینا لوہن دیکھ سو لیکن تے بندہ سچین ہے نا جنہا کھاڑ کرے دا سانات مومنی تو پھر بندے دا حوصلہ نہیں ہوندہ رومانوستی بندے بہانے گوڑے کربلا ہے باتے اکھا سوکو ہیں اکھا کنام اکسرا رکھ رہے ہیں مدے بہانے مدے گوڑے نہیں ہوندہ جنہا بندوں تھا کھاڑ کے دیکھے نا پھر پتہ لگتا ہے جو کہ دی آسلی علی بہین آئی اتھاں بھیراں مریوے بہین اتھاں مردان سنکریسی کہ دی آسلی علی آئی میرے بزرگ فرمینے درجات بلند ہونے ہونے دیئے چک کر کے کسوانی میں باہر نہ آئی آئی کنے باہر جدہ دین نوی دے آمان دی ضرورت کی بھینڈے سامنے میرے امام بسیطہ کیت لیا فرمائے بھینڈ میرے نماز دا وقت قریبے چھیکڑی سلام کرنا آیا ہٹتاں انہ موت دیاں موکیاں کو سب بردی مہندی بنیا تے میری دین رومن لے دینا چک کر کے میری گاں سنیئے میری دین رومن نہ دے ریویہ دیئے بابا جے تو آری محبت مجبور کرے تک پھر کیا کریں فرمائے قربلات اللہ اتشام تقادی بنے لوگوں میں تک سے پیوں آیت اللہ جواد تہرانی مجتہ دن انہا اپنی کتاب میں سے لکھا ہے قربلات اللہ اتشام تائیں اے جدا بی بی بکرہ رو گیا دیا کہ اے بابا تنو گلیندے گلیندے میں شام آگئی مقتل اے امام حسین انہا دے کتاب ہے انہا لکھایا کہ اے بابا تے کوئی اتنا رنیا جو میری ہجیاں پانی بڑھا درجات بلندوں میں شہید ملت علامہ سیر جاڑوی جو فرمینین ترائیس سال سات مہینے چار دن تقریباً کو جمعہ آئے اللہ شام آئے دوری ہجیاں چار سال دنیا بٹنیا بڑھا نہیں ہے اللہ شام آئے ازادار ہیں اندھے گریئے دی وجہ تو ایرے دکھی لو اندھے پہو میں وین شروع کرا یہ پیار کر دیں مالک اس نگری نو تمام ازادارہ سمیت وست رکھے بھارے ساندات مومنین زخمی بدن اتھو اٹھے جیدہ نو آئی میں بڑیز تان لیے ایک امام دی دھیئے دو جے امام دی نوئے تری جے امام دا حرمے چوتھے امام دے اے بی بی حرم پنج میں امام دیئے ما دو جے امام دیئے دھی تری جے امام دیئے نوہ چھے میں امام دیئے ڈاٹی پہلے امام دیئے پوتری بی بی آئی امام دیئے امام دیئے امام دیئے پوتری میرے سجاہت نا کیا فرمائے گھشت گھش آنیس جلے آکھ کو لینده ہے ہکا گل کرده ہے فکر تیرت بازار نجوڑ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شلو بس سے رہو میں کھڑیے میں کھل کروں میں ہلے عزادار جال کر دا پھپی تیرہ تیر بازار دا جوڑ دا اچھا یہ جو امام ٹرے باقی بی بی اتنا لائیوں سے پتر دیکھو لوں آئے میرے امام نے پتر ستھوئے بیمار کھولو میرے امام پماندی سراندی نہیں بیٹھے ڈو وین پڑھے نہیں انہا مینہ مسکے کوشش کی کیا میں آنکھوں نے میرا کھولے نا 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 پھرے دل درد اچھا نا سے زیکر آئی نا ہوسو ہوسی میرے امام پتر دے کھولو چاچا جی بے گئے پتر دے مونیاں تلے ہاتھ لیتا سہارہ لیتا پتر نا اپنے در میرے امام نے قریب کرن وسط سہارہ لے کے علی اکبر جی پتر دی لاس چاکے عباس جی برا دے بازو چاکے جماننی اللہ سے چاچا تک کوئے پتر نا سہارہ لیتا اچھا کھولیاں بابے دے چہرے کے خون لٹھا بھائیں گلت چپائیاں بابے دے قریب آکے بابا چہرے کے خون ہے آکھر دی ماں میرے چاچے دے ہوندے یہ میرے بابے نمارے کہیں فرمایا ہے چاچہ ٹرگی ایک تو بچ گئی ہے مولا برمضان ایک میں بچ گئی ہے بابا چہرے کے خون فرمایا ہے چھوٹے بھی بابا شامی خیمیں آچائیں راتی دست چکے اللہ یہ یاد دے کیوں کر رہنے ہیں جو کئی سترہ بعض وقت بندے نہیں پہنچ دے راتی دے مقام بھی کھائے آنے اس سے پتہ لگ چکا ہے جو علی اصغر آخری مکام لڑا دکھایا ہے شہید ہے بابا علی اصغر دا خون فرمایا ہے تیرے بیر اصغر نے لکھا نال جنگ کی تھی سجاد مولا بابے دے گالے چوبائی کڑ دے یایت اکھا وسطی ہے یایت فرمایا ہے بابا جائے لڑنا ہاں وہ چھوٹا ایک عالم دی زبان جید عالم دی زبان جناب ابباس دا محرم دی رات علی اکبر نوا کے پتہ نہیں کتنے مومن اندین اندین سکرتے ہائے نکلو ایسی فرمایا ہے میں لشکر یزید روو ویک میں چار رسیوں پہ تقسیم کی جناب ابباس پہ آدھ میں لشکر یزید روو ویک میں چار رسیوں تقسیم کر دو حصیت حملہ کرے سکر اللہ میں دو حصیت کر لہ حملہ کرے سب میں ہک تے کرے سب اصحاب ہک تے حملہ کرے توں اکبر تے میں دو تے حملہ کر کے وقت تے مدد وست آج کیا بات تے کبریت احمر والے نا جی بسم اللہ جی میں اکر کبریت احمر والے دھیر سارے جناب ابباس تے حملے تے دشمن مارے لسل انہا گرنے ہیں ترائے لکھ ستھ ہزار تک انہا کہے بھی کیوے کیوے مارے کہیں چار لکھا کہیں پن لکھا کہیں نو لکھ سون دے بے اختلاف روایت ساندات غیر ساندات رخمی بدن میرے امام پتر نتظر لیے کہہ دیں سجاد لٹکو ہونی خیم جالوے سن پیلت نو لکھا نو لکھا نو لکھا سن سن رویت 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 جی بسم اللہ کیا میرے امام دیر رویت 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 بے اختلاف رویت رویت بے اختلاف رویت میرے امام منزل نخائلہ تک ہم لکھا زول کفل تک ہم لکھا فوج بھجیے کوفت تک لوگ دوڑنا اور کوئی آدھ ہونسان میرے پیچھے آدھ کھڑ کے لڑو تس منا اکبر مانے بھلا ہوگی بھلا ہوگی اگر آدھ رویت اگر ہاتھ بطی اٹھ تک کھول دیں میں جی میں نوکر زخمی بدان مات میں الحمدللہ سارے بیٹھے کوئی حق تا مات میں کوئی دو ہتھ نار مات کرے گا لائلت مند میرے امام نسلی ایفا عورت حملہ کی جنہ نے پیچھے حملہ کریں دیں پیچھے آلے لوگ حملہ کریں دیں سات لالے بھی آدھ ہیں نظی لائلت مند سالے بروا برامی یو جی آج جی آئے جو بھجل یو بھوڑ رو لت جتا لت من ریال کم آئے اتھر مسجد بنی یو یه ہونی بار مان مام رون لائلت مند لت رکھ تا جتنی مبار آئی 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 ستار خدمہ دو پس وال آئی 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 اوک کی جئی سکتا دے میں کوئی در یہاں ہار مالوی کولوں جڑا گلدہ پیوندہ آئی جڑا اردو سمائندہ آئی میں کوئی در یہاں جڑے مولمائن کافرے دے میں کوئی در یہاں جڑے لادار دیر دفع بن چکے میں کہ یار میں قدم نہ پی تھا مقدل تک تقریباً بن دے ایک یار پنجھتر قدم میں انہیں سوکیے توڑ کے گین انا پر ہی میں آئے جنہیں اقدر دلاشتے میں سہرے تو نائند ہو میں کوشش کھڑ کر رہے نا جتنا وقت ہے گو تو نہ پڑ گی نا یہ رتمندوں اللہ سی اتنے وے زوار سابین ساری نو اندھا جلس آئی خانوں بلوچوں سادہ تمہوں میں ہی میرے بزرگوں پڑے آئی شام دہ تیم آئی لوگوں پچھائی جتا رک تھا دھوڑ کے کیاں دیئے انہیں کئی آپ نہیں گیا آقا اطلاق سفر قلائے اس میں اٹھتے آئی ہیں میں نے یقین ہے اوہ اگر وین میں یہ نہیں یہ توساں نہ سمجھے اگر میں پڑ گیا تا دھی نہیں اتھا نہیں واسی امید اوہ نا نہیں اتھا واس پوست مجلس میرے تو موقع نہیں ملنی شام تک جاڑی ساری لانییں کمال پڑھانے لوگ مولود علی اکبر دے بعد عباس سبا دینا ہوں مقام تے پہنچے آج جیوے کھو جاو چھکی جتاں بھائیں کھڑی رہی وہ جاو چھکی بزرگ جا کر پڑھ دے ہیں قاتل بیر دے دھیر سارے شعبیں دشمندی فاو جیچ کنا کل تی رہیں کنا کل نیدے کنا کل پتھار تیرے کنا کل کھوڑے کنا کل وٹ اکبر دے بابے نو کی میں فوج گیڑے گول دارے دی شورت جنہ کل تیرے ہیں انہاں گوڑیاں لائیاں جو تیر ماری ہے جنہ کل نیدی ہیں پیچھے کھڑ گئے ہیں جنہ کل گھوڑی ہیں انہاں دے پیچھے جڑ اٹھتی ہیں انہاں آخرتے کھڑ گئے شرچہ ہوئی اکبر دے بابے دے مہرمہ سے بہنڈ بیار مہرمہ سے بہنڈ بیار فرمائے زمین جکیوں مہرمہ سے بہنڈ بیار غیرت بندہ جتاں بہنڈ بیار کھڑیا یا دیئے میں پھر آدھا آخری سجدہ دیکھنے جیرے چھوڑ کر کے بیٹھے دیو مہرمہ سے آئندی تسمیں زمین گچی ہے یہ امام آدن بیدہ آپ کا بیلہ ہے جیپیوں نہیں ہے تیرے جیس طرح آم کیوں ہوئے آدھی کہتی منہ بھین آدھی اچھیوں تشاہ دے چھوڑیوں آدھے روئے کھڑیا جیرے میں دی بھین آدھی ایک آدمی آرہی جیرے میں دیو ہی نادیوں زمین رچیوں یہ بھین بھی آگ اٹھے اے مغربے بولو اے مغرب اتھا ہے مشرق جی میں نوکر نہرے یا لکمہ جیتے جتے غیرت مندہ بہنڈ کھڑی اے مغرب آنی سکمت اکبر دا بابا اتھے سامنے کھڑے جالن امام آدن اکھاڑ دیو میری بھین ہائیوان دے سامنے گندے ہائیوان جیڑا نہیں کریں اولا بنا آدم مہمار خنجب بھین اکھا مڑے غیرت مندہ زربہ مرے دہائی تے وقت خیم ال پاس دہائی امام ادھ کیوں حیران آدھ تو زخمی ہے تے تھے کافی تے لے دا ہکار راب چلائے میں تہ راب تا دیدیا بائے آسی اور ندی مہمار تن دیائی کار سینے تے حت مہمار خواہ خواہ آدھا کھڑھا نئی قدم خیام مہمار 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 بائے تھی گئے قتال بھی آئے میں مہمار دیا مہمار مہمار اگلی ستر نیاز اوسائی ہاں جناب یہاں کار چھوڑے غلام اور جنگی ہوگی اللہ باب زندگی دراز کر بین زندگی دراز ہوئے پہلی زندگ چلی اکبر باب درون چند روپ پہل تو ہی دیکھ اللہ نیاز کی تش دوزی زندگ دنانے کو دریجی زندگ عباس مولد ماد بیو سر چاہی دریجی زندگ میرے امام نے باب دنا چاہے چوتھی زندگ دائیت مند و ماد نا چاہے پجی زندگ موج نکلا حسن دنا چھینی زندگ موج نکلا عباس شکر قدم تکھڑی تڑپ گئیے روک یا دی سار پھیر خنجار دی دھا تی اوڑ نا مہ باس چاہ نئی اوہ ماؤ مل بلین دے بچڑے دے ساج مار کے زکھاں مل دو خان نئی مائنے دی خدیا نی چمت دن تہلی کوئی سکتے نی جان نہیں ہون ریت گرم دے اچھا اچھا بیٹ پڑھا اچھا بسم اللہ قرآ غیت من دھاؤں بگیت بھائی کرو منہ لوگ آؤ لگی آج سر حکمہ کرنا بھائی انہوں بعد پڑھنا امام حسین دے بدہ دے امان نال مجلسہ دے کوئی فرق نہیں پہنگا غیرت من دھاؤں جڑے ویلے اتبہین دی گربہ سنی جڑے لگ دی آئیے باب کم اللہ بزرگ آکھ کر پڑھ دی امام ملی دین خیم لے ون فیضہ جا کے پوری نظر لگی نا دی دا دی چھوڑ باب مل دا باب لگی لگی روکی دی چھوڑ دی جا باب لگی دا مل دا بے پور میں پیونے پاد اس دلیا کے زندہ رہے کہ کیا کرنے چلا خنجار میں پیونے گلاتے گلے اپنا نہیں چھوڑی تیم سترہ غیرت مندوں آخری وائن اطاق بردہ بابا زخمی مریدہ رہی ہے ظالم سرچائے تورگی ہے چھپی جو ہوں مالک درجات بلند کرے چاچے بشیر دے خان کا ڈوگرہ اوپڑ دیاں دیاں آنے مجلے سے بزرگاہ کوئین پڑھائی اوپڑ دیاں کتنی دیر آئی پھی آنی شہادت خان کا ڈوگرہ اوپڑ دیاں آنے مجلے سے تیجی پھیڑ داں سے ملعور دلاری حاجدہ لہر لگی ہے مرشاللہ اوپڑ دیاں کے سامنے حاجدہ کرمائے